پر پچاس لاکھ کی لوٹ کے معاملے میں خلاصہ ہوا ہے پولیس نے پانچ بدماشوں کو دنلی سے گرفتات کیا ہے پولیس نے بدماشوں سے لوٹ کی رکم بھی برامت کرنی ہے پلائیوڈ کاروباری سے ہوئی تھی پچاس لاکھ روپے کی لوٹ پولیس نے چوبیس گھنٹے میں ہی معاملے کو سلسازیا گروبار زیدار دیونددگا تھانا شتر کے پرموٹی نگر میں گھر میں گھس کر لوٹ پاک ہوئی تھی کاروباری کے سر پر تسکل لگا کر عالماری میں رکھے پچاس لاکھ روپے لوپ چری بجماس افورار ہو گئے لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمباب داتا ہیمنت شرما ہیمنت جس طریقے سے دیکھا جائے چوبیس گھنٹے میں ہی معاملہ سلجھا لیا کیا حالانکہ جس طریقے سے وارداتے ہو رہی ہیں بڑے بڑے ویعاپاریوں سے بھی دندہڑے ان سے لوٹ ہو جاتی ہے یا پھر ان کے گھر میں تمنچہ لگا کے ان کے سر پر لوٹ کو انجام دی ریا جاتا لیکن بڑے بات یہ بھی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں معاملہ جو ہے وہ پولیس نے سورٹ آؤٹ کر دیا اسے سلجھا دیا ہے کون کون لوگ اس میں شامل تھے اور کیا کوچھ ان سے برامت ہو رہا ہے دیکھیں عدیپاک گروہ آر دیرات دیوین نگر تھانا علاقے کے ترمورتی نگر کے گھر میں گھس کر پچاس لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا گیا تھا جو کاروباری ہے بزرنگ سرما پلائیوٹ کروا کاروباری ہیں کلیکسن کا پیسہ ان کے گھر میں رکھا ہوا تھا اور اچانک چار سے پانچ بدماص ان کے گھر میں آتے ہیں اور ان کے سر پر پشتل ٹکا کر پچاس لاکھ لوٹ کر پھرار ہو جاتے ہیں دو بجے رات کو چودہ تاریخ دو بجے رات کو ریپورٹ لکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس اس معاملے میں جانس تیج کرتی ہے اور پانچ آر روپیوں کو گرفتار کر لیتی ہے پولیس کی بڑی کامیابی اس لیے ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگا دیپک اس معاملے میں اس کے بعد بوجو اور اس سے پہلے ہی پولیس نے پانچ آر روپیوں کو گرفتار کیا ہے جو جانکاری ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے دلی سے پانچو آر روپیوں کو گرفتار کیا ہے اور جو ستروں سے ہمیں پتہ چلا ہے اس کے مطابق کسی دوسرے معاملے کے لیے پولیس کی ٹیم پہلے سے ہی باہر گئی ہوئی تھی اور جیسے ہی یہ لوٹ کا معاملہ سامنے آیا اس ٹیم کو رائپور کی جو تمام ادھیکاری ہیں انہوں نے اس لوٹ کے بارے میں بتایا اور اس کے علاوہ رائپور سے ایک ٹیم روانہ کی گئی تھی لیکن رائپور کی ٹیم بیچ راستے میں ہی پہنچی تھی اس سے پہلے ہی جو پہلے سے باہر گئی ہوئی ٹیم تھی انہوں نے پانچ آر روپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو جانکاری نکل کر ابھی سامنے آ پائی ہے اس کے مطابق جو لوٹی گئی سبھی رکم تھی وہ سرکھیت وہاں پر برامت کر لی گئی ہے اور پانچ آر روپیوں کو جو پولیس کے ٹیم ہے وہ لے کر رائپور پہنچ رہی ہے بارہ بجے جو اس ایس پی آریپ سیکھ ہیں وہ پورے معاملے کا کھلاسہ کرنے والے ہیں بلکل چوبیس گھنٹے کے اندر معاملہ سوٹ آؤٹ کر دیا گیا معاملہ سوچھا دیا گیا جو آر روپی تھے لوٹ کے وہ پکڑ لیا گیا سامن بھی برامت کے لیا گیا بڑی بات ہے لیکن سوال یہ ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ پولیسیہ کاروائی کا خوف ضرور بدماشوں میں ہونا چاہیے جس سے کہ جو آگے کی جو کاروائی انجام دیتے ہیں اس ناپاک حرکتوں کو تو وہ بھی اس پر بھی لکام لگائی جا سکتے ہیں شکریہ آپ کا حیمنت تمام جانکاری کے لیے